نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا آئر ویڈ پر ادھارت ہمارے اس بہت خاص کارکرم سوست ویچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس ترشکو یہ کارکرم سوست ویچار ایک ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو تمام وہ جانکاری حاصل ہو پاتی ہے تمام وہ رہش سے آئر ویڈ کے وہ آپ کو معلوم پڑھتے ہیں سوست سریر کے جو بھی گن ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس کارکرم کا مکھے جو مقصد ہے مکھے جو ہمارا پریاس ہے وہ کے والے اتنا ہے کہ آپ تک ہم تمام وہ جانکاری پہنچائیں اور آپ کے اندر جاگ رکتہ اتپن کریں تاکہ آپ اپنے سواثت کے پرتی سچیت رہیں ساوڑھان رہیں اور وہ تب ہو پائے گا جب آپ کو ساری جانکاری پرابت ہوگی کیونکہ آئیورویڈ میں کچھ ایسے رہسے ہیں آئیورویڈ کے جو نسخیں ہیں جو اپچار ہیں وہ اتنے اتیدھک ویجیانک تاپرادھارت ہیں اور پونت ہے شد پرتیشت کارگر ہیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں صدوپیوک کرتے ہیں تو نشیت طور پر ہمارے کوئی بھی روگ ہوں ہمارے سواستے سے سمبندت ہمارے روگ سے سمبندت جتنے بھی وکار ہوتے ہیں ان سب کو وہ دور کرتے ہیں اپچار یہی اپچار آپ کو اس کارکرم میں جاننے کو ملتے ہیں اور اس میں ہمارا مارک ڈرشن کرتے ہیں آئیورویڈ کے جانے مانے گیاتا گائیتری صدوپنڈت شریلکشمندہ سرطان بھارتواجی گروہ جی کا سواقت کرتے ہیں کارکرم کی شروعات کرتے ہیں نمسکار گروہ جی نمسکار ترشکو یہ کارکرم آپ کے لئے ہے اور ہم اسیلے آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھنے بیٹھیں کوپی اور پین لے کر ضرور بیٹھیں کیونکہ آپ دھیان سے تو اس کارکرم کو دیکھتے ہی ہیں لیکن جو بھی اس کارکرم میں نسخے بتائے جاتے ہیں جو اپچار آپ کو بتائے جاتے ہیں یدی آپ ان کو لکھ لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ پورے عمر بھر وہ اپچار بنے رہتے ہیں اور آپ اپنے سویم جو علاج ہے وہ کر سکتے ہیں اپنے روگوں سے سمبندے جس بھی کارکرم میں چرچہ ہوتی ہے اس وشائے کے جو اپچار بتائے جاتے ہیں ان کو آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کو یاد رہتے ہیں یدی آپ کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی اسادھے روگ ہے یا کوئی شاری ریکسٹ ہے تو آپ اس کارکرم سے ہم سے جڑ سکتے ہیں لائیو کارکرم ہے ساڑھے سات بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک روزانہ شام کو ہم یہ کارکرم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اس کارکرم سے جڑنے کے لئے فون اٹھائیے ہمیں کال کیجئے یا آپ ہمیں وٹس اپ کے ذریعے اپنا سندیش بھیج سکتے ہیں میسیج باکس میں اپنا نام لکھیں عمر لکھیں کہاں سے بات کر رہے ہیں پورا سوال لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ کا سوال اس کارکرم میں لیا جا سکے اور آپ کو مارک درشن پرابت ہو پائے چلیے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں اور ایک نئی وشے پر آج چرچہ کرتے ہیں گروہ جی آج کے سنک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیمونیا کو لے کر نیمونیا ایک ایسی سمسیہ مانی جاتی ہے جو اکثر ڈاکٹرز کے لئے بھی بہت بھاری ہوتی ہے کیونکہ نیمونیا بہت ہی گہنتہ سے اور بہت ہی سگنتہ سے اس کا اپچار کرنا پڑتا ہے ورنہ نیمونیا یدی بگڑ جائے تو وہ اور زیادہ تکلیف دیتا ہے اور جان لیوا بھی کبھی کبھی بن جاتا ہے اور خاص طور پر نیمونیا بگڑنے کا جو سوروپ ہوتا ہے وہ خاص طور پر بچوں کو دیکھا گیا ہے اکثر ایسا زیادہ تر جو کیسے زاتے ہیں بچوں کا نیمونیا بگڑنے کا سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ نیمونیا آخر ہوتا کیا ہے پھیپھڑوں میں زیادہ تھنڈ لگ جائے تو اس میں بلگم سوک جاتا ہے اور جب پرانی سانس لیتا ہے تو چھاتی پہ کان لگا کے دیکھیں گے تو جیسے سکھے پتوں پہ کوئی چیز چلتی اس میں سن 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 وہ آ جاتی ہے ایسے چھاتی سے وہ آ جاتی ہے یہ نیمونیا آتا ہے اور اس کے چار کے لیے ایسے تو ہمارے پاس سیکرو دھائی ہیں پرانتو جو ٹی بی کے مادیم سے ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہمیشہ آپ کے سوئی میں رہتی ہے کبھی بھی کسی کو سانس لیر میں تکلیم ہو پیپڑوں میں درد محسوس ہو سانس میں آپ کو کھچا پڑا ہوں تو آپ لسن کی پانتو لیے لیں ان کو پیس کر کے چٹنی بنا دیں پانت دانے اس میں کالی مرچ یا سفید مرچ کے ڈال دیں اب اس کو پچاس گرام پانی کو پہلے اوباری دے کر یہ اتنا ٹھنڈا کریں کہ آپ کی آنگلی برداس کر لیں یعنی پندرہ ڈگری گرم لے جائے اس میں گھوڑ کر کے اور چار چم سیت ملا کے اس کو پین میں بیس میٹ لے رہے ہیں آپ دو یا تین گھٹ پییں گے اور آپ کا سانس نورمل آنا شروع ہو جائے گا آپ کو جو بیچانی تھی وہ ختم ہو جائے گی پرانتو جدی آپ کو اس میں بھینکر درد بھی ہو رہا ہے تو پھر لسن کو تلوں کے تیل میں جلا کر کے اس تیل کی مالس کریں ایسے تو اس کے لیے تیل بنانے کے لیے لسن، سونٹھ، جائفل، جوویتری، لاؤنگ، بچ، کڑوی، کوٹ، کیسر یہ ساری چیزیں ملا کے دردری کوٹ کے اس تیل میں مالنے پڑتی ہے لسن جلانے کے بعد تب اس کے اندر پولی ڈگری آتی ہے پرانتو پھر بھی اس کو چاری دن لال رنگ کے دبے میں دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے اور اس میں دیشک پور بھی ملانا پڑتا ہے پرانتو آپ اتنا لنبا کام میں نہ پڑے سرپ لسن کو تیل میں جلا کر اور تیل جو آپ کا پندرہ سے ٹھارہ ڈگری گرم ہونا چاہیے اس کی مالس کریں گے مالس کر کے اوپر سے شتی کپڑا لپیٹے درد بھی سماپت ہو جائے گا اب اس کو کھانے کے لیے آپ دیں پانتو لی لسن کی دو گرام بانسلوچن پانچ دانیں بیج نکال کے منکے کے دو گرام دالچینی دو گرام سوٹھ اب ان سب چیزیوں کو پیس کے چٹنی بنا دیں اب اس چٹنی کو آپ سہت میں ملا کے چاٹیں اور اوپر سے گن گنا گائے کا دودھ بھی ہے تو آپ کا نمونیاں ایسے سماپت ہوگا جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو مہارچس کی تلی جلا کے سماپت کرتی ہے پرانتو اس کو جب تک پورا سوست نہیں ہوگیا ان بند رکھنا گائے کا دودھ منکہ وال کے دے سکتے ہیں پانی میں جو پینے کو دینا اس میں منکہ وال کے دینا ہے منکے کے بیج نکال کے منکہ کھانے کو دینا ہے تو نمونیاں آپ کا جڑ سے سماپت ہوتا ہے تو در شکم آپ نے جان لیا کہ کیسے ہم اپنے اس نمونیاں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور خاص طور پر گرو جی نے یہ ویدھی آپ کو وشیش طور پر بتائی ہے کہ نمونیاں شروع ہونے سے پہلے کیا کیا ایسے لکشن ہمیں پتا چلتے ہیں جس میں نمونیاں کی شکایت ہوتی ہے اور اس روگ کو شروع ہونے سے پہلے ہی ہم ختم کر سکتے ہیں سماپت کر سکتے ہیں کیا کچھ ہے وہ پرکریہ وہ ساری چیزیں آپ کو وستار پورا گرو جی نے بہتر طریقے سے آپ کو سمجھائی ہے جس کو آپ نے لکھ لیا ہوگا ایسے ہی تمام اور اپچار اور نسخ ہے یدی آپ پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو پستکوں کے سریعے پڑھ سکتے ہیں سوست وچار پستکوں کو آپ اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں ان پستکوں کی سب سے بڑی وشیشتہ بھی یہی ہے کہ ان پستکوں کا یدی آپ ادھین کرتے ہیں روزانہ پانس سے دس منٹ بھی تو بھی آپ اس میں پائیں گے کہ الگ الگ روگوں کو ٹھیک کرنے کی کیا کچھ ایسے اپچار ہو سکتے ہیں جن کو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اور اسی لئے ہم آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کاریکٹرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کوپی اور پین لے کر بھی ضرور بیٹھیں کیونکہ ابھی جیسے تھوڑی ہی سمجھ پہلے گرو جی نے بہت ہی کارگر اپچار آپ کو بتایا تھا ان اپچاروں کو آپ نے لکھ لیا ہوگا پوری پرکریہ کو آپ نے لکھ لیا ہوگا میرا نام برندہ سنگھ ہے اور اسی شیطر کا رہنے والا ہوں کہ یہاں پہ کائکرہ ہوتے ہیں جن کے قارن یہ سمجھیں دور ہو سکتے ہیں آپ سجنوں کی ویسے سب اللہ مل جائے میرا نام ڈاکٹر وی پی ورما ہے میں کمیشتی کا پروفیسر ریٹائر ہوا ہوں پرام این آئی ٹی سرنگر کشمی اور کچھ سالوں سے گھڑ گاؤ میں رہ رہا ہوں اور یہ میرے گریندر سنگھ ہیں یہ میرے بیٹے ہیں یہ میکینکل انجنیر ہیں اور ان کو دو ہزار چودہ میں کچھ ٹیومر بڑا ہلکا سا ٹیومر بتایا اور جب سرجن کے پاس گئے تو سرجن نے کہا کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے لائٹنی لیا اور ہم بھی چپ ہو گئے کہ کوئی بات نہیں بعد میں دو ہزار انیس میں ان کو بہت بڑا اپیلیپسی کا اٹیک آیا جس میں یہ بے ہوش ہو گئے اور گھر والے ہم سب گھبرا گئے پھر جب ہسپیٹل میں لے گئے تو انہوں نے بولا کہ بھئی یہ تو ٹیومر ہے اور پھر ایک ہسپیٹل پھر دوسرا ہسپیٹل گھڑگاؤں کے جو بڑے بڑے ہسپیٹل سے سب لوگ سب ڈاکٹروں سے ہم نے کنسلٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تھرڈ گریڈ کا ٹیومر ہے اور یہ کینسرس ہے تو اس کے لیے سرجری بھی جب ہمشکل ہے پر ایک ڈاکٹر ہے پارس ہسپیٹل میں وہ ڈاکٹر بڑے رینانڈ سرجن ہے نیورو سرجن تو انہوں نے ان کا آپریشن کیا انڈی مان ٹونٹی نائن تھے اپریل ٹو تھوزنڈ نائن ٹین کو تو آپریشن کے بعد علاج چلتا رہا اس کے بعد ریڈیشن پہ رکھا ان کو ریڈیشن کے بعد کیمو دیا پر کوئی وشیش لاب نہیں ہوا پھر انت میں ان کے ساتھ رہتے رہتے ایسا لگا کہ ڈاکٹر بھی اپنی بیوشتہ ایکسپریس کر رہے تھے کہ بھئی اب کیا کیا جائے ایک کوئی لازٹ میں دعائی بتائی کہ ایک دعائی ہے پر اس کا یہ کریکٹرسٹک ہے کہ اگر وہ دعائی ٹھیک لگ جائے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے پر اگر نہ لگے تو پیشنٹ کا لائف جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو انڈا مین ٹائم بابا لکشمنداز جی کہ بارے میں پتہ لگا ہمارا بیٹا ایک یو ایس ہستن میں ہے سوفٹ بیر انجنئر تو اس نے ان کا ایک مجھے لنک بھیجا اور ویسے بھی ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے ان کو اور ان کا پروگرام سنتے تھے تو پھر ان کو کنٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا بھی آپ ہمارے پاس روگی کو لائیے اس کی نبض دکھائیے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ان کو نبض دکھانے کے لیے آیا اور یہ بابا جی نے بڑے پریم سے نبض دیکھی اور ان کے لیے کچھ دعائیاں لکھیں اور دعائیوں کے ساتھ ساتھ مالش کے لیے بھی ہربل ٹریٹمنٹ دیا اور مجھے کہتے ہوئے بڑی پرسنتہ ہو رہی ہے کہ ٹونٹی تھرڈ نومبر دو دو ہزار انیس کو ہم بابا کے پاس آئے تھے بیٹا کا پونر جنم ہوا ہے اور مجھے پورن آشا ہے کہ بابا جی کی گائننس میں یہ کچھ ہی دنوں میں پورن روپ سے سوست ہوگا اور ہمارے پریبار میں خوشی خوشی کا محول ہوگا تو میں پرسنتہ کرتا ہوں کہ اے بھگوان بابا لشمنداز جی کو دن دگنی رات چوگنی اپنے پروپکار میں سفلتہ دے اور بابا جی کی آئیو جو ہے وہ اتی دیرگ ہو اور سواست سے بھی ان کا بہت اچھا رہے اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں تو بابا جی سے پتہ لگا ہے کہ بابا جی بانویں برس کے ہیں اور یہ اناج بھی نہیں کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کام اتنا کرتے ہیں کہ جس کا ورنن کرنا میرے جیسے آدمی کے لیے تو سمبھو نہیں ہے میں بابا جی کے لیے پراثنہ کرتا ہوں بھگوان کے بھگوان سے کہ صدا ہی یہ لوگوں کے دکھ نیوارن کرتے رہیں فیلال ہم آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں اور پہلا وٹس اپ ہم لے رہے ہیں گروہ جی ہم پہلا وٹس اپ یہاں پر لے رہے ہیں پاون جی ہیں ڈلی سے انہوں نے اپنا سوال کیا ہے اور عمر ہے ان کی 37 ورش انہوں نے سوال کیا ہے کہ گروہ جی مجھے ہائیڈرو سیل جیسی سمسیہ ہے اور حالانکہ یہ اس سمیں فوج میں ہے اور یہ سمسیہ ان کو ہو گئی ہے کیونکہ ٹریننگ کے دوران شاید کو چوٹ لگ گئی تھی جس وجہ سے سمسیہ آ رہی ہے آپ پریشن کے علاوہ کیا گروہ جی اور کوئی راستہ اس کا بنتا ہے ہائیڈرو سیل پریشن سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اس میں ہمیشہ آپ کو ساری عمر درد رہے گا رہے گا آپ ہائیڈرو سیل کو بلکل ٹھیک نورمل کرنا چاہتے جیسے بچپن میں تھے تو آپ ایسا کیجئے بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچے میرے آسرم میں آئیے جس دن آسرم میں آنا اس دن راتری دس پہ تک خواہ پی کے داتن کبھولہ کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹے رہے ہیں صبح نو سے دس کے اندر اپنا نام کا نکوان ہے دس سے بارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ای سی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جائیں گے پھر اس میں جو بھی کمی ہیں آپ کے اندر پائی جائیں گے دوائییں دھوں گا جو دھوں گا جو دھوں گا جو اس کے آپ نے اس میں مالس کرنی ہے ایک پاؤڈر ہے جس پاؤڈر کو اس کے اندر گھڑ ملا کر کے پانی میں جیسے حلوہ پکاتے ہیں پکانا پڑے گا پھر اس کا اس کے اوپر لیو کرنا ہے لیو کر کے اوپر روئی رکھ کے لنگوٹ باندھنا ہے تو درد تو آپ کا پہلی پٹی میں سماپ تو ہو جائے گا اور جو آپ کے ہیڈروسیل کے اندر کی سوجن ہے یہ بھی پندرہ دن میں بلکل سماپ تو ہو جائے گی تو آپ نے جان لیا کہ کیسے اس سمسیہ کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس سمسیہ کو لے کر آپ کو جڑ سے اپچار کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ ایک بار سوستوی چار آش رمائے جل سے جل اور اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹی وی سکرین پر چلائے جا رہے ہیں پوری جانکاری آپ وہاں سے پرابت کر سکتے ہیں فیلال ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کیا ہے سمسیہ ہلو ہلو جی نمسکار کیا نام ہے آپ کا اوم پرکاش جی میرا نام اوم پرکاش جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ یہ بودویار دلی سے بات کر رہے ہیں جی اپنا سوال پوچھئے گروہ جی سن رہے ہیں آپ کو ایسا ہے کہ میرے نا قبض رہتی ہے قبض رہتی ہے کب سے دکت ہے آپ کو ہے تو دس اندرہ سام سے یہ ہے میں نے اپریشن بھی کلا رکھتا ہے فائلز کا جی 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 تو میری نا ڈوٹی ایسا ہے شیفٹنگ میں رہتی ہے جی 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 ڈوٹی پرابلم رہتی ہے یعنی آپ کا شیفٹنگ رہتی ہوگی شیفٹ بدلتی رہتی ہوگی ہاں بدلتی رہتی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ کب یہ ہونے کا مکھ کارن ہوتا ہے بے ٹیمہ کھانا میں دیکھ چیزیں چائے کافی آرٹیفیسل چیزیں یہ کبش کو بڑھا دیتی ہیں ہمیں چوبیس گھنٹے میں تین لیٹر سے پانچ لیٹر تک پانی پینا چاہیے پانی ہمیشہ ہلکا گرم پینا چاہیے پانی کا ٹیمپرچر کم سے کم پندرہ ڈگری ہونا چاہیے ایک گلاس پانی پینے میں دس میٹ لگاتے ہیں بیٹھ کے پانی پیتے ہیں تو کبھی کو روگ ہوتا ہے نہیں پرانہ تو ٹھنڈا پانی پییں گے گٹا گٹ پییں گے روگ تو دن دھوگنے راتے چوگنی بڑھے گا اور پانی جہاں تین سے پانچ لیٹر پیا جاتا ہوں ڈیٹر ڈیٹری پورا پییں گے تو کبھی کہاں سے ٹوٹے گی جدی آپ نے اپنی کبھ سے ہمیشہ کے لئے مکتی پانی ہے تو آپ بودھ باہر چھوڑ کر گرو باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کو بڑھا کر کے بڑی لہچی موہ میں رکھ کے چوستے رہیں صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرونا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک جو بھی آپ کے اندر کمی پائے جائے دوائیں دوں گا یہ دوائیں نیم سے کھاتے ہیں پریج کرتے ہیں جس دن آسر میں آئیں گے تو اسی دن سے آپ کی قبض معافت ہو جائے گی اور جو آپ کی بواسیرہ دن دونے راتے چوگنے گھٹے گی میننے ڈیڑھ میننے میں بواسیر کا تو نام انسان منی رہے گا تو بالکل یہ سمسے آپ کی دور ہو سکتی ہے اور آپ بہت زیادہ دور نہیں ہیں تو آپ سوست وچار آشرم ایک بار آ سکتے ہیں ناری پرکشن جدی آپ کا ہو جاتا ہے ایک بار تو اس کے بعد آپ کا اپچار دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو سمسے ہے وہ جڑ سے ختم ہوگی اس بات کے لیے آپ سنشیت رہ رہے ہیں اور گروہ جی نے اسی لیے آپ کو آشوست کیا ہے کہ آپ ایک بار سوست وچار آشرم آئے تاکہ آپ کا اپچار کیا جا سکے اور اس بیماری کو ختم کیا جا سکے ادھک جانکاری کے لیے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے آپ پوری جانکاری پرابت کر سکتے ہیں صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے بیچ میں آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے گروہ جی اگلا سوال ہم لے رہے ہیں انوراگ جی ہے انوراگ کپور جی اور ان کی عمر ہے اس سمیں بتیس ورش کی انہوں نے ایک سوال کیا ہے گروہ جی ان کی ماتا جی کو ایک بیماری ہے لیکن اس کا نام نہیں پتا سینے پر اور پیٹ پر لال بہت ہی باریک سے دھبے رہتے ہیں لال لال وہی بیماری ان کو بھی ہے اور یہی بیماری ان کے بچے کو بھی ہے جو ابھی دو سال کا ہے تو پوچھنا چاہتے ہیں گروہ جی یہ کون سی بیماری ہے جو انوانشی کیسے چلی آ رہی ہے کیا یہ آگے ختم ہوگی یہ خون کا ایفیکشن ہوتا ہے کئی چیزیں ہمیں معافق نہیں آتی ہیں جب اس چیز کو لینے تک خون میں ایفیکشن ہوتا ہے تو چیز چلتی ہے اس کا چار ٹی وی کے مادیم سے کرنے کا نہیں ہے آپ بودھ بار چھوڑ کر گروہ بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے بڑی لہچی موہ میں رکھ کے چوستے رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرائیں دس سے بارہ میں ناری پرشن کروں گا ناری پرشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک جو بھی آپ کے اندر کمی پاہ جائے گا دوائیں دھوں گا نہیں دوائیں آپ نیم سے کھائیں گے پریج کریں گے تو جس دن آئیں گے اس دن بھی پانچ سے دس پرسنٹ آپ کو رام جنور ملے گا پندرہ دن میں آپ کو پینتی سے چالی پرسنٹ رام مل جائے گا مینے ڈیڑھ مینے میں آپ کا روگ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گا تو بلکل بھی آپ کو گھبرانے کی آوش رکھتا نہیں ہے حالانکہ یہ انوانشک روگ ہے انوانشک دوش ہے لیکن یہ سماپت ہو سکتا ہے پیڑی در پیڑی ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ چلتا رہے اس کی جو اپچار ہے وہ جدی کر لیتے ہیں آپ تو یہ جو چین ہے یہ جو شرنکھلا بنی ہوئی ہے یہ یہی روک جائے گی اور اگلے آنے والی پیڑی تک یہ سماسیہ نہیں جائے گی اور اس سمجھ جس کو ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ بلکل نشینت رہیں یہ سماسیہ دور ہوگی بس ضرورت ہے سوسویچار آشرم آنے کی ایک بار آپ جل سے جلد بچے کو لے کر بھی آپ سوسویچار آشرم آئیں تاکہ یہ اپچار کیا جا سکے اور یہ سماسیہ کو ختم کیا جا سکے ادھک جانکاری کے لیے ہیلپ لائن نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے درشک ہمارے ان کارکرموں کو یہ آپ اپنے سرل سویدھا جنگ سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے سوسط ویچار سہت کی بار اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سبھی پرکار کے وہ کارکرم دیکھنے کو ملے جو الگ الگ بیماریوں پر آدھارت ہیں فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں سنسکریٹی ٹی وی فیس بک پیج ہے ہمارا اور اس میں آپ کو کارکرم کے ساتھ ساتھ ڈیلی ہیلتھ ٹیپس بھی روزانہ پرابت ہوگی گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے درشکوں کو اتنی بہتر جانکاری دی یہ آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکار درشکوں آج سبھی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں سکھی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک کلے مجھے دیجئے آگیا نمسکار